نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آمیں بالی ہے شراب تکیم شراب تکیم شراب تکیم شراب احمدیت حراب تکیم حزباللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈکٹر محمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہرے بھائیو آج کی اس مختصر ویڈیو میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاک سار آپ کے سامنے حضرت مسیح محض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان پیشنگوئی جس کو عروف عام میں محمدی بیگم کی پیشنگوئی کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اس کے پورا ہونے کی ایک نشانی ویسے تو بہت یہ نشانی ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اور وہ ہے محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ کی قبر جو کہ قادیان کے بہشتی مقبرہ میں موجود ہے اور ان کا نام جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کا نام تھا محترمہ عمر بی بی صاحبہ اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے زوجہ محترم مرزا احمد بیگ صاحب یاد رہے کہ یہ وہی مرزا احمد بیگ صاحب تھے جن کے بارے میں اس پیشنگوئی میں یہ درج تھا کہ اگر یہ اپنی بیٹی محمدی بیگم کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دیں گے تو وہ اس شادی کے تین سال کے اندر اندر وفات پا جائیں گے اور جو محمدی بیگم تھی ان کی شادی اپریل اٹھارہ سو بانوے میں کی گئی اور مرزا احمد بیگ صاحب وہ ستمبر اٹھارہ سو بانوے میں پیشنگوئی کے این مطابق تین سال تو کیا صرف چھے ماہ بعد یہ پلکل ہی غیر متوقع طور پر تب محرکہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا بہرحال آپ یہ دیکھیں اللہ تعالی جب پیشنگوئی پورا کرتا ہے تو کیسی عظیم شان باتیں ہوتی ہیں کہ وہی مرزا احمد بیگ صاحب جن کا انتقال اس پیشنگوئی کے این مطابق ہوا جن کی بیٹی کے بارے میں یہ پیشنگوئی تھی ان مرزا احمد بیگ صاحب کی زوجہ محترمہ عمر بی بی صاحبہ ان کو اللہ تعالی نے حضرت مسیح موض علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہونے کی توفیق تا فرمائی چنانچہ ان کے قطبہ پر یہ لکھا ہوا ہے مرہومہ حضرت مسیح موض علیہ السلام کے حقیقی چچہ مرزا غلام مہیدین صاحب کی لڑکی تھی انیس سو اکیس میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئیں اور انیس سو اکتیس میں وسیعت کی توفیق پائی یعنی کہ یہ موسیع تھی الحمدللہ اور یوں پیشگوئی بابت محمدی بیگم کے رحمت والے حصہ کی مصداق بنی اور جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے کہ اللہ تعالی نے اس پیشنگوئی میں یہ واضح طور پر فرمایا تھا کہ جو لوگ جو ہیں جو یہ 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 باتیں کریں گے ان کے اوپر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا تو یہ اس رحمت والے حصہ جو ہیں اس کی مصداق بنی اور الحمدللہ انہوں نے نہ صرف جماعت احمدیہ کو قبول کیا یہ ان کا وسیعت نمبر ہے یہ ان کی وفات کی تاریخ ہے اور یہ الحمدللہ نوے سال کی عمر میں انہوں نے انتقال فرمایا اسی طرح یہ ان کے مزار کا ایک اور جو ہے یہ فوٹیج ہے اور یہ دیکھ لیں صرف یہ آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی بہشتی مقبرہ قادیان کی تصویر ہے جو لوگ بہشتی مقبرہ قادیان سے واقع فہم وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی کا منظر ہے اور یہ محترمہ عمر بی بی صاحبہ کی قبر اسی بہشتی مقبرہ قادیان میں واقع ہے یہ اسی ان کے مقبرہ کا ایک اور منظر اسی طرح پیارے بھائیو یہ بھی آپ کو صرف یہ دیکھ لانے کے لیے کہ یہ واقعی بہشتی مقبرہ قادیان ہے یہ دیکھ لیں یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو قادیان کے مناظر نظر آ رہے ہیں بہشتی مقبرہ قادیان کے مناظر اور اس میں یہ محترمہ عمر بی بی صاحبہ جو ہے والدہ محمدی بیگم کی یہ قبر مبارک ہے اور یوں الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پیشنگوئی اطاف فرمائی تھی اٹھارہ سو چیاسی میں وہ کس شان کے شاند پوری ہوئی اور اس پیشنگوئی کے رحمت والے حصہ کا جو ایک وجود مصداق بنا یہ ہے ان کی قبر مبارک محترمہ عمر بی بی صاحبہ زوجہ محترم مرزا مرزا احمد بیگ صاحب اور والدہ محترمہ محمدی بیگم صاحبہ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی